ہر قسم کے روحانی و جسمانی مسائل کا آخری حل اور وظائف کے لیے شیخ الوظائف حضرت مولانا زفر اقبال نفیس چینل کو سبسکرائب کریں بار بار دوست پوچھ رہے ہیں حضرت کوئی ایسا عمل دیں جو جامع قسم کا عمل ہو ہمارے سارے کام ہو جائیں میں اکثر بھائیوں کو کہتا ہوں نمبر ایک میری پوری ویڈیو سنا کریں اور مسئلے کو سمجھا کریں اگر سمجھ نہ آئے تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہو پھر آپ کو میری بات سمجھ آئے گی پھر دیکھنا میرا وظیفہ کتنا اثر کرتا ہے اکثر بھائی کہہ دیتے ہیں حضرت ہم نے فلان فلان وظیفے کیے کوئی اثر نہیں ہو رہا بھائیو آپ جو وظیفے کو لے رہے ہیں پکڑ رہے ہیں جن کی ویڈیو سن رہے ہیں اس سے رابطہ کرو اس سے مزید پوچھیں حضرت اس سے ہمیں فیدہ نہیں ہوا اس کو ہم جاری رکھی کیا کریں جسٹم یہ اپنے محبت کرنے والے مولانا صاحب سے کاری صاحب سے جسٹم آپ نے یہ عمل پوچھیں گے اس کا پھر آپ کو ریزلٹ بھی آئے گا جن بھائیوں کی نوکری نہیں لگتی جن بھائیوں کے گھر میں بیماری ہے جن کے اوپر مصیبت کوئی پریشانی لٹکی ہوئی ہے یا جن بھین بھائیوں کی شادی نہیں ہوتی ان کے لئے بہترین عمل ہے ہاں جن کے گھر میں لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے ان کے لئے بھی عالی عمل ہے میں اس عمل کو آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں پانچ نمازیں ہیں ہر نماز کے بعد سورة الاخلاص یعنی قلوہ واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکلو قفو ان احد اس کو بیس مرتبہ پڑھیں بیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو آپ کا مسئلہ ہے جو آپ کے مسائل ہیں جو آپ کو دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے جو بیماری ہے جو گھر میں عصیب جنات ہیں اور رشتوں کی پریشانی ہے جوب کی پریشانی ہے رزق کی تنگی ہے یا کوئی اور مصیبت ہے آپ کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ سے گھر گھڑا کر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ کو اپنے حالات اور دکھ درد سنائیں پھر دوسری نماز تیسری چوتھی پانچویں ایسے آپ نے پانچ نمازیں ہیں پانچ مرتبہ یہ آپ نے وظیفہ کرنا ہے ہر نماز کے بعد بیس مرتبہ صورت الاخلاص پڑھیں یہ سو مرتبہ ہو جائے گی اگر کوئی شخص اس کو یک مشت سو مرتبہ بھی صورت اخلاص پڑھ سکتا ہے اپنے مقصد کے لئے جسٹم یہ آپ نے عمل کرو گے چاند دن مسلسل بلا ناغا کرتے رہیں اپنے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی فضل اللہ تعالیٰ کا اپنا قرب دیکھو گے میرے شیخ نے بہت عالی اس وظیفے کو بیان کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے یہ وظیفہ کر کے دیکھو تو صحیح یقین اور توجہ کے ساتھ کرو گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہو گی